پیارے بچوں اسلام علیکم پچھلے حصے کے ویڈیو میں ہم نے دفاع اور ملکی دفاع کے مفہوم کا مطالعہ کیا اب ہم اس ویڈیو میں بھارت کا دفاعی نظام کا مطالعہ کریں گے پیارے بچوں بھارت کے دفاعی نظام میں بحری ہوائی اور برری افواز شامل ہے ملک کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کا ذمہ برری فوج کا ہوتا ہے جبکہ بحری فوج ساحلی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے بھارت کی ہوائی سرحد اور خلاق حفاظت کی ذمہ داری ہوائی فوج کی ہوتی ہے یہ تینوں افواز وزارت دفاع کے ماتحت ہوتی ہے بھارت کی برری فوج بہت بڑی اور دنیا کی ساتھوی نمبر کی فوج تسلیم کی جاتی ہے برری فوج کے سربراہ کو جنرل کہا جاتا ہے بحری فوج کے سربراہ کو ایڈمیرل کہا جاتا ہے اور ہوائی فوج کے سربراہ کو ائر چیف مارشل کہا جاتا ہے ان تینوں سربراہوں کا تقرر براہ راز صدر جمہوریہ کرتے ہیں صدر جمہوریہ ان تینوں افواز کے دستوری سربراہ یعنی سپریم کمانڈر آف دا ڈیفنس فورسز ہوتے ہیں صدر جمہوریہ کی رضا مندی کے بغیر ان دفاعی افواز کو جنگ یا امن و سلامتی سے متعلق فیصلے کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہوتا کیونکہ صدر جمہوریہ شہری حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں بھارت کے دفاعی مشنری کی تینوں افواز کو وقت کے لحاظ سے جدید رکھنا پڑتا ہے اس مقصد کے لیے کئی تحقیقی ادارے قائم کیے گئے ہیں دفاعی افواز کی تربیت کے لیے بھی کئی تربیتی مراکس قائم کیے گئے ہیں مثلا پونا میں نیشنل ڈیفنس اکیڈمی اور دہلی میں نیشنل ڈیفنس کالج قائم کیے گئے ہیں